اچانک کیا ہوا کہ آپ کی دونوں ٹانگیں اور جو آپ کے ہاتھ ہیں میں چلنے پھرنے سے اور کی کام کرنے سے کاسی رو گئے ٹائفیٹ بخار کا چٹکہ لگیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ بس آہستہ حصہ جو ہے نا جیسے میں بیٹ پہ پڑھا ہوں بہت ہی زیادہ مطلب کے مسئلہ اتنا خراب ہو گیا اس کے بعد میں چلنے پھرنے سے بھی کاسی رو گیا میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تو انہوں نے مجھے اس عالت میں کبھی نہیں تھا چھوڑنا تو پھر میں ان کو کیسے چھوڑ دیا کسی کی بات کو دل پہ نہیں لیا کہ وہ عورت مجھے یہ کہہ گئی ہے وہ عورت مجھے یہ کہہ گئی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے دنیا ہے دنیا تو باتیں کرتی ہیں نا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا مزبان انیب زہی ناظرین آئے دن ہم آپ کے سامنے محبت کی کہانیاں لاتے رہتے ہیں آج جو محبت کی کہانی ہم آپ کے سامنے لے کر رہے ہیں وہ کہانی ہے رئیس اور سائمہ کی یہ دونوں کزنز تھے لیکن جو رئیس کا تعلق کراچی سے تھا اور جو سائمہ ہے ان کا تعلق برے والا سے تھا ملا جللا نہیں تھا لیکن ایک شادی پر کراچی میں اچانک سے ملاقات ہوتی ہے اور رئیس کو ان سے محبت ہو جاتی ہے اور رئیس پر پوز کر دیتے ہیں اچھی خاصی ان کی لف سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اور تقریباً دو سے تین سال ان کی لف سٹوری چلتی ہے لیکن اچانک ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ جو رئیس ہے ان کے اوپر ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے اور اس بیماری کے وجہ سے یہ اپنی دونوں ٹانگوں سے اور ہاتھوں سے ہاتھ دو بھیٹتے ہیں لیکن رئیس چلنے پھرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں اور ان کی جو دونوں ٹانگیں اور ان کے ہاتھوں کے جو مسلز ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں گے کہ ایسے کھچ جاتے ہیں کہ یہ نہ تو کام کر سکتے ہیں نہ ان کی بلڈ سرکولیشن ہو دیتی ہے نہ چل سکتے ہیں اور نہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو سائمہ ہے وہ پیچھے نہیں ہٹی اور محبت کی شادی کی کیا کیا مشکلات آئیں اس محبت کی شادی میں اب اس کے بعد ان کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ دونے جب آپس میں ملے ہیں اس ملنے کے بعد آپ نے ان کو پرپوس کیا اور کتنا عرصہ آپ کا رلیشنشپ چلتا رہا کہ جب آپ کی ٹھانگیں وغیرہ بلکل ٹھیک بھائی بس یہ دو سال ہو گئے تھے ہمارے رلیشن کو تو بس ان کو میں نے یہ میرے بھائی کی شادی تھی بس شادی پہ ہم لوگوں نے ان کو دیکھا ہے تو بس اسی طرح پہ جو مجھے یہ اچھی لگیں ہیں تو میں نے ان کو شادی پہ ان کو پرپوس کیا تھا تو میں نے اپنے گھر والوں سے بھی بات کی اپنی ماما سے بات کی میرے پاپا کی تو دیت ہو گئی ہے تو یہ ہے کہ پھر ان کے گھر والے نہیں مانتے تھے وہ میرے ماموں ہی ہیں مگر جب وہ نہیں مانتے تھے آپ کی ٹھانگیں ٹھیک جے وہ کہتے تھے کہ یہ بہت دور ہے مطلب کہ کراچی کیونکہ یہ لوگ بروے والا ہمیں ماں پہ رہتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں اتنی دور ہم اپنی بیٹی کے شادی نہیں مگر میں نے ان کو پرپوس بھی کیا وہاں میری والدہ کو پتا تھا میری والدہ نے بات کی تھی تو یہ لوگ نہیں مطلب کہ مانے مگر ہم ایک دوسرے سے فون پہ بات کرتے رہے پھر اس کے بعد بھی لیکن امید تھی کہ ہاں مان جائیں گے جی بس میرے ساتھ پھر یہ حادثہ ہوا کیا حادثہ کیا ہوا آپ کے ساتھ اچانک سے کہ مطلب اچھے خاصے چلتے پھرتے دو سال تین سال اپنے ساتھ گزارے اس کے بعد پہلے بھی بچپن سے گزارے تھے اچانک کیا ہوا کہ آپ کی دونوں ٹانگیں اور جو آپ کے ہاتھ ہیں وہ چلنے پھرنے سے اور کام کرنے سے قاسر ہو گئے یہ ٹائفیٹ بخار کا چٹکہ لگیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ بس آہستہ حصہ جو ہے نا جیسے میں بیٹ پہ پڑھا ہوں نہیں تو میں اپنے کام سے کبھی بھی مطلب کہ چھٹی بھی نہیں کرتا تھا کبھی سنڈے والے دن ہوتا ہے نا کہ ایک آف ہو جاتی ہے تو میں نہیں کرتا تھا تو بس یہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد جب میں بیٹ پہ پڑھا ہوں تو آہستہ حصہ یہ ہے کہ مطلب کہ جب بیٹ پہ انسان آ جاتا ہے تو بس وہ پھر میں حمد آر چکا تھا تو کیونکہ وہ بالی صاحب نہیں تھے بھائی تھے وہ کام بغیرہ کرتے تھے وہ گھر رینٹ کا گھر تھا اس وقت بھی ہمارا تو کافی ذمہ داریاں تھی ہم لوگوں پہ گھر کا کرایا تھا اور آپ کو بتائیے کہ گراجی میں کتنے کرایا اور اخراجات بہت زیادہ تھے کیونکہ پہ علاج نہیں کروا سکا تو جس کی وجہ سے مطلب کہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ بہت ہی زیادہ مطلب کے مسئلہ اتنا خراب ہو گیا کہ اس کے بعد میں چلنے پھرنے سے بھی کاثر ہو گیا جب انہوں نے آپ کو پرپوز کیا اس وقت تو آپ فوراں مانگی ہوں گے کیونکہ ان کا چلنہ پھرنا بلکل ٹھیک تھا بلکل نارمل تھے تو کتنے عرصے بعد انہوں نے آپ کو بتایا کہ میری ٹانکوں کا اور ہاتھوں کا مسئلہ ہو پہلے تو جب ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے یہ مجھے بتاتے ہی نہیں تھے تو یہ نہیں تھے چاہتے کہ مجھے بتا چلے یہ مجھ سے دور ہونا چاہتے تھے کہ میری زندگی قراب نہ ہو یہ چاہتے تھے کہ میں ان سے دور ہو جاؤں تو مجھے جیسے ہی بتا چلے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے تو میں نے پھر ان کو نہ چھوڑنے کا خود سے وعدہ کر لیا کہ اب تو میں بلکل بھی اس حالت میں ان کو نہیں چھوڑوں گی کیونکہ میں ان سے پہلے سے پیار بھی کرتی تھی اور ہماری باتچک بھی ہوتی تھی جنہیں مرنے کے ساتھ وعدے کیے ہوئے تھے تو پھر ایسے کیسے چھوڑ سکتی تھی میں ان کو اس حالت میں اگر یہ سین میرے ساتھ ہو جاتا تو یہ مجھے کبھی نہیں چھوڑتے مجھے ان پر بروسہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تو انہوں نے مجھے اس حالت میں کبھی نہیں چھوڑنا تو پھر میں ان کو کیسے چھوڑ دیتا ایک بار آپ کو پتا چلا کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا وقتی دور پہ تو آپ نے سوچا ہوگا کہ پہلے اتنی مشکلات ہیں میرے گھر والے نہیں مان رہے اب تو بالکل نہیں ماننیں گے ایک دور پہ تو آپ نے سوچا ہوگا کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا تو پھر تو بالکل بھی ابو نہیں تھے مانتے ابو کہتے تھے سب سے چھوٹی ہے ہمارے لادلی ہے ہم ایسے نہیں پہلے نہیں تھے میں ابو مانتے تو پھر تو کہتے کہ بالکل بھی ایسے نہیں کرنا پھر میں رویا کرتی تھی کہتے تھے نہیں میری فون پر بات کروا وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو میری ضرورت ہے تو پھر بس جیسے کیسے کر رہے کہ ہمارے شادی ہو گئی ہے اب بھی بس مشکل سے ہے گھر والے ملتے ہیں آپ ہاں جی اب ملتے ہیں ابو میرے کی دیتھ ہو گئی ہے ہاں جی تو ملتے ہیں ایسے بھائی وغیرہ ملتے ہیں بہنیں پیار کرتی ہیں بھائی بھی میند مزدوری کرتے ہیں جو کر سکتے تھوڑا بہت بچی کے ساتھ جو سہلیاں ہیں جو دوست ہیں جو گھر والے ہیں وہ پو سمجھاتے تو ہوں گے کس طرح گزارہ کرو گی کیسے کرو گی کبھی آپ کے دین میں ایک پل کیلوی آیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہاں پہ محلے میں مجھے جو کپڑے دینے آتے کپڑے سلواتی ہیں وہ عورتے باتیں کرتی ہیں بھائی آپ کو بتا ہے کہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ کیسے مینج کرتی ہو کیسے تم گھر کے کرچے کیسے پورٹ کرتی ہو تو میں ان کے کہتی ہوں کہ میں میری ہاتھ ہیں مجھے خدا نے ہاتھ دی ہیں کہ میں کما سکتی ہوں میں اگر ان کی ٹانگیں چلے گئی ہیں تو یہ ان کی ٹانگیں ہیں تو میں نے کبھی بھی کسی کی بات کو دل پہ نہیں لیا کہ وہ عورت مجھے یہ کہہ گئی ہے وہ عورت مجھے یہ کہہ گئی ہے کرتی ہیں عورتیں باتیں مگر میں نے کسی کی بات کو دل پہ نہیں لیا میں اگنور کر دیتی ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے دنیا ہے دنیا تو باتیں کرتی ہیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پہ یہ مشکل وقت آیا تو ایسے وقت میں لوگ جان چھوڑ دیتے ہوتے ہیں پچھے ہٹ جاتے ہوتے ہیں ساتھ چھوڑ دیتے ہوتے ہیں آپ پہ یہ ٹائم آیا بس بھائی جب ہماری شادی ہو گئی تو ہماری دی کورٹ میریج تو بھائی میرے ساتھ تھے ایک سال تک ہم مطلب کہ جوائن فیملی کی طرح رہے ہیں جب ان کی بیویاں جب وہ مجھے دیکھتے تھے یا مطلب کہ کرتے تھے کہ اخراجات ہیں یہ وہ کرائے میں تو آپ کو پتہ ہے جب انسان اکیلہ ہوتا ہے تو کچھ اور بات ہوتی ہے جب دو ہو جاتے ہیں تو پھر بھائیوں کے بھی مطلب کہ کو ٹکتے ہیں اور سب کو مطلب کہ یہ ہی لگتا ہے کہ اب یہ بھی اس کے ساتھ ہے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بھائی کے لیے مطلب کہ چلو ایک بھی ایک وفادار ساتھی مل گئے تو اس کا مات سنبھالے گا مگر یہ ہے کہ جب مجھے سب نے چھوڑ دیا تو انہوں نے میرا ساتھ ابھی تک مطلب کہ نہیں چھوڑا تو نہ آج تک بھائیوں نے پوچھا نہ بہنوں نے پوچھا کسی نے مطلب کہ نہیں پوچھا کہ آپ کس حالات میں ہو کس طرح آپ گزارہ کر رہے ہو پس ان کو یہ ہی پتا ہے کہ بس وہ ہیں وہ چلے گئے ہیں یہاں سے لاہور چلے گئے ہیں تو بس بھائی جس طرح بھی گزارہ ہو رہے ہیں شکر ہے اس ملک کی ذات کا میں پہلے بھی فیزیو ترپی میں نے کروائی ہے مگر یہ ہے کہ پیسے کی پرابلم کی وجہ سے یا کسی طرح سے رکابتیں آتی رہیں کتنا خرچہ بتاتے ہیں وہ اس میں کم سے کم جو ہے پانچ سات لاکھ روپے کا خرچہ جو ہے وہ بتاتے ہیں جی کیونکہ اس کا کم سے کم جو ہے نا ون یئر کاؤنوں نے ٹائم دیا ہے کہ اس میں بہتری آ جائے گی تو میں تو آپ کے سامنے ہوں کہ رینٹ کا گھر ہے اور گھر کے اخراج جاتے ہیں آج آپ کو بتا ہے کہ اتنی مہنگائی کا دور ہے تو میں مطلب کہ افورڈ نہیں کر سکتا یہ ہے کہ ہم لوگ تو بہ مشکل اپنے گھر کا گزارہ پتہ نہیں کس طرح کر رہے ہیں کسی ٹائم کھاتے ہیں یا کسی ٹائم نہیں کھاتے تو بس یہ ہے کہ کرائیوں کی ٹینچن خود بجلی کے بل وغیرہ یہ تو کر کر آکے بھائی سات لاکھ روپے آپ کے پاس ہو تو آپ دوبارہ اپنے پہوں پہ بھال ہو سکتے ہیں اور دوبارہ محنت کر کے اپنے گھر کو اچھی طریقے چلا سکتے ہیں جی جی بالکل میری سبھی بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے علاج میں ہماری ہیلپ کی جائے اور اگر کوئی اتنا سابہ حیثیت ہے بھائی بہن اللہ پاک نے ان کو دیئے اتنی گنجائش تو وہ ہمیں گھر آ گھر کوئی دے سکتا ہے تو میرا اپنا گھر ہو تو مجھے کوئی ٹینچن نہیں ہوگی میں کھج سے کما کے کھا سکتی ہوں مجھے یہ ٹینچن نہیں ہوگی کہ میں نے رنٹ دینے ہیں یا میں نے کوئی ایسے کرنا ہے کرایا وغیرہ دینے ہیں تو میری بس یہی درخواست ہے کہ ہمیں چھوٹا موٹا گھر دیا جائے اور ان کا علاج کروایا جائے جی تو آپ نے یہ کہانی سنے کہ کس طرح ان کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو جو سائمہ ہے وہ پیچھے نہیں اٹھی اور پھر بھی محبت کی شادی کی اور تب سے لے کر آج تک جتنے بھی مشکل حالات آئے سائمہ ان کے شانہ بشانہ گھڑی ہوئی اور آج بھی جب یہ چار پائے کی اوپر ہیں اور گھر کے حلاج لڑا مشکل ہے تو سائمہ دن رات سلائی کر کر گھر کے معاملات چلا رہی ہیں ان کا علاج ممکن ہے لیکن اس پہ تقریباً پانس سے سات لاکھ کا خرچہ ہے فیزیو تھرپسٹ ہے ڈیلی کا کوئی ہزار سے بارہ سو روپے خرچہ وہ کہتے ہیں تو اس سے یہ بہتر ہو جائیں گے اور چلنا شروع کر دیں گے اور اپنے گھر کے جو معاملات ہیں وہ ہنڈل کر سکیں گے سکرین کے اوپر ان کا نمبر چال رہا ہوگا جو بھی انسان ان کی مدد کرنا چاہتا ہے اس نمبر پہ رابطہ کر کے ان کی مدد کر سکتا ہے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ